جو چاتی باد میں بڑھ جاتے ہو جب ووٹ دینے جانا تو ایک بات دماغ لگا لینا خالی افغانستان کی استطیقی یاد کر لینا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو ووٹ کہاں دینا ہے موہر کہاں لگنی ہے میں کسی پارٹی بھی سے اس کا آدمی نہیں ہوں لیکن میں بھارت کا آدمی ہوں اور مجھے اتنا تو پتہ ہی ہے کہ بھارت کن ہاتھوں میں سرکشت ہے اسی لیے دھیان سے یہ جو چاتی باد میں ہم لوگ بٹ رہے ہیں اس پہ ہے کہ من کی حلدی گھاٹی میں رانہ کے بھالے ڈولے تھے یوں لگتا ہے ویر سیواجی چیخ چیخ کر بولے تھے برکھوں کا پلیدان خانس کی روٹی تک شرمندہ ہے کٹ گئی چنگ میں رانہ کی بوٹی بوٹی شرمندہ ہے خود اپنی پہچان مٹا دی کائر بھوکے بیٹوں نے جو ٹوپی جالی دار پہن لی ہندو ماں کے بیٹوں نے اور سر پر لانت تالیا نہیں سنیے پوری بات کہ من کی حلدی گھاٹی میں رانہ کے بھالے ڈولے تھے یوں لگتا ہے ویر سیواجی چیخ چیخ کر بولے تھے برکھوں کا پلیدان خانس کی روٹی بھی شرمندہ ہے کٹ گئی چنگ میں رانہ کی بوٹی بوٹی شرمندہ ہے خود اپنی پہچان مٹا دی کائر بھوکے بیٹوں نے جو ٹوپی جالی دار پہن لی ہندو ماں کے بیٹوں نے سر پر لانت والی چھت سے پھر کھلا ٹھکانا اچھا تھا ٹوپی گول پہننے سے تو مر جانا ہی اچھا تھا متورہ آوت پوری گھائل ہے کاسی گھر گئی کراہوں سے یدکل کٹ بندھن کر بیٹھا کاتل نادر شاہوں سے موہ سے آہ تلکنا نکلی دھرم دھجا کے پھٹنے سے کب تم نے آسو چھلکائے کو ماتا کے کٹنے پہ ہندوستان کے لوگوں جاگو کب تم نے آسو چھلکائے کو ماتا کے کٹنے پہ جاگے نہیں اگر آج ہم تو یہ پرشن پیڑھیاں پوچھیں گی ہمارے پاس دو ہی آپسن ہے یا تو ہم اپنی آنے والی پیڑھیوں کے لیے چیتاؤں نہیں بن جائیں یا مثال بن جائیں نہ ہم کشمیری پنڈیتوں کو بھولیں گے اور نہ رام بھکتوں پہ گولیاں چلانے والے کو بھولیں گے یہ وہی بھارت ہے دھیان رکھئے گا کسی پہکاوے میں نہیں آنا ہے کب تم نے آسو چھلکائے کو ماتا کے کٹنے پہ اور جاگے نہیں اگر ہم تو یہ پرشن پیڑھیاں پوچھیں گی گن پکڑے ہندوؤں کے بیٹے اور برکے سے لدی بیٹیاں پوچھیں گی بولیں گی ہی آرے پتر اتنا اتھار کیا ہوتا خطنا کروانے سے اچھا ہم کو مار دیا ہوتا اور سوتے رہو سناتن والوں تم ستہ کی کودی میں پرسانس آخری تک بھگوا کی رکھچا ہے تو لڑوں گا میں سیس کلم کروا دوں گا پر کلمہ نہیں پڑھوں گا میں سیس کلم کروا دوں گا آنے یاد رکھنا ہمارے بھارت میں انتیس راج ہیں جس میں سے کھالی بائیس راجوں میں ہم لوگ بہت سنکھیک ہیں اسی لئے میں بھجن بھی گاتا ہوں میں چاگلن بھی کرتا ہوں کیونکہ میں بھارت میرا چینل کبھی بھی بدل سکتا ہے ابھی دیز وقتی چل رہا ہے کبھی کبھی کپل شرما لگ جائیں گے پھر کبھی آستہ لگ جائے گا لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا ہمیسا ہم آجاد کیسے ہوئے یہ بہت مائنے نہیں رکھتا ہے لیکن ہم غلام کیسے ہوئے یہ بہت زیادہ مائنے رکھتا ہے آپ جاننے کا پریاس کرنا کہ ایسا کیا ہوا ہوگا بھارت میں جو پورا اکھنڈ بھارت غلامی کی طرف پڑ گیا اس دیس میں دن کو چور کہنا تھا جو مغل بھارت کو لوٹنے آئے چاہے وہ گجنی رہا ہو چاہے وہ اورنگ جیب مہان اکبر جس کو زلے الہی کہا گیا زلے الہی خدا کی پرچھائی کو کہتے ہیں اور جو بھارت کے لوگ اکبر کو مہان بتاتے ہیں زلے الہی شہنشاہ اکبر زلے الہی خدا کی پرچھائی کو کہتا ہے یہ کون سا زلے الہی ہے جو دلی میں مہلاؤں کی منڈیاں لگاتا ہے مہلاؤں کی خریدی فروز کرتا ہے اتنی کالی پرچھائی کون سے زلے الہی کی ہو سکتی ہے اسی لئے آپ اپنے ہیروز اپنے بچوں کو بتاؤ کہ یہ دیس بھگت سنگھ کی وجہ سے یہ دیس جیو تیواری جنیو دھاری چندرسیخہ راجات یہ دیس منگل پانڈے بندے لے ہر بولوں کے مو ہم نے سنی کہانی تھی اور خوب لڑی مردانی وہ تو ہمارے یہاں مہلائیں گونگٹ کرتی ہیں کیونکہ یہاں لٹے رہے آئے بھارت میں لوٹے دولیاں لوٹے مہلاؤں کے ساتھ دوراچار کیے جس کی وجہ سنھیں پردے میں رکھا جانے لگا بھارت کے لوگوں دو ہجار بائیس کا چناؤں آپ کے سر پہ ہے مہر لگانے سے پہلے سوچ لینا کہ بھارت واقعی میں کن ہاتھوں میں محفوظ ہے باقی آگے آپ کی مرجی بولیے بھارت ماتا کی آئیے روک دو بھائی اتنا کافی ہے